پوری دنیا ترقی کر رہی ہے دن با دن آگے جا رہی ہے اور پاکستان جو آپ دن با دن پیچھے آ رہا ہے پچھلے ایک منت سے پاکستان میں انٹرنیٹ سروس اتنی ڈاؤن ہے اتنی ڈاؤن ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتی ان کے یہ حالت ہے پاکستان میں آج کل کل بنگلہ دیش کے کرٹیٹرز نے بھی شکوا کیا ہے کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی سوس روی ہے اس کی وجہ سے انہیں اپنے مولک میں اپنی فیملی میمبر سے رابطہ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو یہ ایک انٹرنیٹسل ایشو بھی بن گیا ہے کہ پاکستان میں ایک نیمان ٹیم آئی ہے وہ بھی شکوا کر رہی ہے کہ یہاں انٹرنیٹ کی سوس روی کی وجہ سے ہمیں بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کی جو ٹیم آئی بن کے جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ پاکستان آئی ہوئی ہے اور انہوں نے بھی کمپلین کی ہے کہ ہم نے پیچھے اپنے گھر میں بات کرنی ہے اپنی بی بی بچوں سے باتیں کرنی ہے تو ساری انٹرنیٹ نہیں آ رہا پاکستان میں ہمارا جو نیبر کنٹریل ہے وہ 5G 6G کی طرف جا رہا ہے اور ہم ابھی تک اپنے پورے پاکستان میں 4G بھی نہیں دے سکے عوام ہی نہیں عوام ہی نمائندے بھی انٹرنیٹ کی کچھ میں جیسی رفتار پر سیریٹ کے قائمہ کمیٹی بھی برہام اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن ارکان پھٹ پڑے سیکریٹری آئی ٹی نے حرابی کی ذمہ داری موبائل آپریٹرز پر ڈال دی انسلٹ ہو رہی ہے آپ کی ہر جگہ کے اوپر یار مزاق باند رہا ہے آپ کا ہر جگہ کے اوپر اور آپ اسی چیزوں میں پڑے ہوگے ہو اور ہمیں کوئی افیشلی بتایا بھی نہیں تھا کہ انٹرنیٹ باندھ کرنے سے پہلے کہ آپ کا انٹرنیٹ باندھ گیا جا رہا ہے وہ لوگ لیننگ کرتے تھے ان سوشل میڈیا پلیٹفرم سے وہ لیننگ کر پا رہے ہیں جو ایج سٹوڈنٹس تھے وہ اپنی ایڈیوکیشن نہیں کر پا رہے ہیں جو لوگ ای کامس کا کام کرتے تھے سیل کرتے تھے اور اپنا گھر کا روزگار چلاتے تھے وہ ان کی سیل ساری باندھ ہو گئی ہیں کیونکہ پاکستان میں اب لوکل ای کامس جس کا فروغ دینا تھا وہ سارا باندھ ہو رہا ہے اس کی ویسے پچھلے چار دنوں میں تیس عرب روپے کا نقصان ہوا ہے تیس عرب روپے کا مزید انبیریسنگ اس لئے کہ وہ لوگ کمپلین کر رہے ہیں جن کے اپنے ملک میں اس میں کیا ہو رہا تھا لیکن ان کا انٹرنیٹ جو تھا وہ چل رہا تھا ریکشن دیکھتے ہیں لیکن اس کے پہلے ویڈیو کو لائچ چنل سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں ہند بند ماتر میں جلور لکھیں ہم پاکستان میڈیا کا ریکشن دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ماں بین ایک ہو چکی ہے ایک منت ہو چکا ہے لیکن کوئی بھی ہماری حکومت کی جانب سے آفیشل سٹیٹمنٹ آئی ہی نہیں ہے بھئی آخر مسئلہ کیا ہے کیوں انٹرنیٹ بند ہیں یہ تو وہی سین ہو گیا کہ پاکستان اتنا پیچھے جا رہا ہے نا کہ واپس وہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹر بیجنے والا کام آگیا اب کہ آپ جائیں بھائی صاحب پوسٹ آفیس سے لیٹر بیجیں کیونکہ آپ میسز تو جا نہیں رہے ہیں بھائی اور انٹرنیٹ نے اتنا تنگ کر رکھا ہے نا لوگوں کو کہ آپ اندازہ تک نہیں لگا سکتے پوری دنیا میں جو ہے وہ نزاق بنیا جا رہا ہے پاکستان کا لیکن ہماری حکومت کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلکل انہیں فرقی نہیں پڑ رہا ہے کہ آخر جو ہے وہ ہم کر کیا رہے اور یہ جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے دوہزار چوبیس چل رہا ہے انٹرنیٹ کو ختم کرنا سوشل میڈیا کا گلہ گھوڑنا دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے سکس جی دنیا چلا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور یقین کریں ہم کوئی بھی چیز سینڈ کرتے ہیں نا کاروباری جیسے کسی نے پارسل کا ہے کہ یہ پارسل ہمیں ٹائم سے دینا ہے ہم اس کو میسیج کرتے ہیں دو سے چار سے پانچ سے دس منٹ لگ جاتے ہیں وہ میسیج گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے ہم کیا کریں ان کو چاہیے کہ ہمیں نیٹ کی اچھی سولت ہے جس میں ہم نیٹ چلائیں تو اچھی اس میں کفریج کریں جو ٹائم سے چلیں بانگلہ دیش کی ٹیم جس طرح آپ نے بتایا اس طرح بابور میں ہے کل بانگلہ دیش کے کرٹیٹرز نے بھی شکوا کیا ہے کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی سوس روی ہے اس کی وجہ سے انہیں اپنے بولٹ میں اپنی فیملی میمبر سے راپتہ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو یہ ایک انٹرنیٹشل ایشو بھی بن گیا ہے کہ پاکستان میں ایک نیمان ٹیم آئی ہے وہ بھی شکوا کرئی ہے کہ یہاں انٹرنیٹ کی سوس روی کی وجہ سے ہمیں بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں جب بانگلہ دیش کی بات بتا رہے تھے نا کہ وہ وہاں کے کرٹیٹرز آئے ہیں امبیریسنگ تو ہے لیکن مزید امبیریسنگ اس لیے کہ وہ لوگ کمپلین کر رہے ہیں جن کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا تھا لیکن ان کا انٹرنیٹ جو تھا وہ چل رہا تھا بہت ہی کچھ دیر کے لیے کچھ دیر کے لیے وہاں پہ بھی بلوکجز رہے تھے لیکن لیکن سارا اورگنائز جو کیا جا رہا تھا ان کا جو مہم تھا ان کی ریولوشن جو وہ لائے ہیں وہ اسی طرح تھی نا کہ اسی پہ چل رہے تھے اور کچھ دیر کے لیے بند کر دیا تھا لیکن ہمارا تو پیس ٹائمز میں یہ ہو رہا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی نا کہ کیا ہو رہا ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ ان پاکستان ریسٹ ان پیس اگر میں بولو تو یقین کر لیں سار دو ہزار چوبیس چل رہا ہے دو ہزار چوبیس جدر اگر میں انڈیا کی بات کروں نا تو ادھر یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ یار انٹرنیٹ مزید بہتر سے بہتر کرو فائیو جی سکس ٹی کی باتیں ہو رہی ہیں اب تو پاکستان میں یہ ہے کہ انٹرنیٹ چل نہیں رہا انٹرنیٹ چل نہیں رہا پاکستان میں اب کتنی انسلٹ کی بات ہے یار یقین کر لو جہاں دوزار چوبیس میں لوگ چاند پہ چلے گئے ہیں ہم ابھی بھی ادھر ہی ہیں ہم زمین میں بھی ہم نالوں میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے کہ یار کم از کم اپنے لوگوں کو ایسی فسیلٹیز پروائیڈ کر دو میں یقین کر رہے ہیں کہ آپ کو قسم اٹھا کہا سکتا ہوں پاکستان کے کچھ لاکوں میں تو اگر انٹرنیٹ بلکل ٹھیک بھی چل رہا ہونا تو سار فورجی نہیں چلتا اتنی مشکلیں ہم فیس کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی طرح آپ کو بات بتا رہا باقی میرا مسئلہ نہیں ہے اب فری لانسر ہیں وہ سار پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اب باقی بندے ہیں پاکستان کو اتنا زیادہ نقصان ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں اور کیونکہ انٹرنیٹ نہیں آرہا بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ پاکستان آئی ہوئی ہے اور انہوں نے بھی کمپلین کی ہے کہ ہم نے پیچھے اپنے گھر میں بات کرنی ہے اپنی بیوی بچوں سے باتیں کرنی ہے تو سار انٹرنیٹ نہیں آرہا پاکستان میں بنگلہ دیش کی ٹیم افیشلز نے کمپلین کیا جا گے پسی پی سے کہ ہمارا انٹرنیٹ نہیں آرہا ہم نے بات کرنی ہے پیچھے گھر اور تب انسلٹ ہی ہے نا اندین انسلٹ انسلٹ ہو رہی ہے آپ کی ہر جگہ کے اوپر مزاق باند رہا ہے آپ کا ہر جگہ کے اوپر اور آپ اسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہو اور ہمیں کوئی افیشلی بتایا بھی نہیں تھا کہ انٹرنیٹ باند کرنے سے پہلے کہ آپ کا انٹرنیٹ باند کیا جا رہا ہے ہمیں کوئی یہ افیشلی بتایا نہیں تھا گیا بس باند کر دی ہے اور ہم اسی زلالت میں ہم بھی زلیل ہو رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر کو تباہ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ مزاق بنیا جا رہا ہے پاکستان کا لیکن ہماری حکومت کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلکل انہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ آخر جا ہم کر کیا رہے ہیں اور یہ جا وہ ہو کیا رہے ہیں پاکستان میں آگے ہی جا وہ لوگ بے روزگار ہیں بھائی اور جو فریلانسہ نے بیچارے ان کو بھی بے روزگار کر دی ہے بلکل ان کو کام ہی نہیں مل رہا ہے ظاہرہ فائیور والو کو بھی معلوم ہے بھائی کہ پاکستان میں تو بھائی انٹرنیٹ کی یہ حالت ہے اور اگر ہم کسی کو جا وہ آرڈر دیں گے بھی وہ جا وہ ٹائم پہ جا وہ اس کو کر گئی نہیں دے گا اس لیے پاکستانی فریلانسر کے ساتھ جا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناکہ جا توڑ دیا گیا ہے اور پوری دنیا میں جا پاکستان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے لیکن ہماری حکومت کو اثر ہی نہیں ہو رہا ہے بھائی یہ شرم کا مقام ہے بھائی کم از کم یار چلے مانتے ہیں کوئی مسئلہ اگر ہے بھی تو آپ کم از کم افیشیل ہی اناؤنس تو کر دو یار یہ مسئلہ ہے اتنے دنوں کے اندر جو آو اس کا حل ہو جائے گا لیکن نہیں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے بڑا ہی بریشانی بھی ہو جاتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم کیوں بیک ورڈز کیوں جا رہے ہیں دنیا آگے جا رہی ہے ہم پیچھے جا رہے ہیں دنیا اب 4G سے آگے 5G پر پہنچ چکی ہے اور پتہ ہے 4G to 5G اتنا بڑا سٹارٹ دیفرنس ان دے پر فارمنس او دے انٹرنیٹ جتنا ڈائلہ پر اس کے بعد کی تکنولوجی میں تھا بڑا ہوتو بھی نو کیونکہ ہم تو 4G سے بھی پیچھے جا رہے ہیں ابھی تو دنیا کہاں پہنچے سہی آپ کہہ رہے ہیں تکنولوجی انجوئے کر رہے ہیں مگر ہمارے یہاں سوچل میڈیا ایپس تک رسائی ہی چیلنج بنا ہوا ہے انٹرنیٹ آبو کافی سلو ہو چکا ہے اس وقت چار پانچ دنوں سے لاکھوں لوگوں کا کنیکشنز جو ایک دوسرے سے بہال نہیں ہو سکا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ واپس آگیا ہے تو سوشل میڈیا ایپس نہیں واپس آئیں یہاں پر کروڑوں یوزرز ہیں ساڑھے پانچ کروڑ یوزرز ہیں فیس بک کے ساڑھے پانچ کروڑ لوگ اس وقت فیس بک نہیں یوز کر سکتے جو لوگ لیننگ کرتے تھے ان سوشل میڈیا پلیٹفرم سے وہ لیننگ کر پا رہے ہیں جو ایج سٹوڈنٹس تھے وہ اپنی ایڈیوکیشن نہیں کر پا رہے ہیں جو لوگ ای کامس کا کام کرتے تھے سیل کرتے تھے اور اپنا گھر کا روزگار چلاتے تھے وہ ان کی سیل ساری بند ہو گئی ہیں کیونکہ پاکستان میں اب لوکل ای کامس جس کا فروغ دینا تھا وہ سارا بند ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کہ پچھلے چار دنوں میں تیس عرب روپے کا نقصان ہوا ہے ہم تو کسی گورنمنٹ سے تو ہماری کو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ہم تو اس ایٹی انڈسٹری جہاں پر ڈاکٹرز کھڑے ہیں اور بھی لوگ یہاں پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں جو آن کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے اپنے لیے وہ لوگوں کی صرف ڈیمانڈ ہے کہ ہماری بیسک رائٹس ہم تو اپنے رائٹس بھی نہیں مانگ رہے ہیں صرف کہہ رہے ہیں بیسک نیسیسٹیز دے دیں جیسے گھر میں پانی گیاز بجلی نہیں ہے اب اس گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہے سوشل میڈیا نہیں ہے اور آپ پلیٹ فرم نہیں یوز کر سکتے ہیں ہم جوبز کریئٹ تو گورنمنٹ کو کہہ ہی نہیں رکھرے ہم یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کر رہے تھے ان کی جوبز نہ لیں ان کا روزگار نہ لیں